اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت اچھا اور ضروری سوال آپ نے پوچھا کہ امامہ شریف کے نیچے ٹوپی یہ بھی سنت اور اب ٹوپی کا امامہ کے پلو سے نکال کر رکھنا یا ڈھاپ کر رکھنا اس کی شریح حیثیت تو جناب امامہ کے نیچے ٹوپی نہ ہو اور سر خالی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اے تجار درمیان میں سر خالی ہو اردہ گرد امامہ شریف کے پلو کو لپیٹا دیا ہو تو یہ تو نماز کو توڑنے والا عمل ہے مکروہ ہے نماز نہیں ہوتی مکروہ علماء نے اکشاد فرمایا مکروہ تحریمی جو کہ فوراں ترک کر دینا چاہیے اور باقی راہ ٹوپی سر پر موجود اس کے علاوہ اوپر امامہ شریف باتا تو اب چاہے ٹوپی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی بہتر تو ہے کہ ٹوپی چھپی ہوئی ہونے چاہیے ہم خود جب بانتے ہیں تو ٹوپی چھپا کے ہی رکھتے ہیں لیکن اگر ٹوپی ظاہر ہو درمیان سے نکلی ہوئی ہو یا کلا ہو جیسا کہ علامہ نورانی صاحب پہنتے تھے حضور قازمی عشاء صاحب پہنتے تھے علامہ عبدالسطار نیازی صاحب پہنتے تھے اس طرح کے بڑے بڑے بزرگ پہنا کرتے تھے وہ ایک کلا ہوتی ہے درمیان اور بادشاہی مسجد میں جو دستار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ بھی درمیان سے خالی ہے اور درمیان سے ٹوپی نکلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جو علماء اختلاف کرتے ہیں کوئی ان کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے ٹوپی نہ ہوتی سرننگا ہوتا تو بالکل منع ہے ٹوپی موجود ہے سرننگا نہیں ہے ٹوپی کے ارد گرد امامہ شریف لپیٹ لیا نماز جائز سجدہ جائز ہر چیز جائز ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ٹوپی درمیان سے نکلی ہوئی ہو اور ارد گرد امامہ شریف باندھا جائے یہ عمل ناجائز ہو اس پر آج تک کوئی دلیل نہیں ملی پوری دنیا کے علماء اسی طرح باندھتے ہیں محصر کے علماء دیکھ لیں سرخ ٹوپی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد سفید کپڑا امامہ باندھ لیتے ہیں شامی علماء فلسطین کے علماء افغانی علماء بھی کلا باندھتے ہیں پاکستانی قدیم علماء بزرگ ہم کی تصاویر دیکھی جائیں توبی کلا موجود ہوتی ہے تو اب پوری دنیا کے علماء کا عمل بھی یہی بتا رہا ہے کہ ٹوپی درمیان سے نکلی ہوئی ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے السلام علیکم